آپ نہیں اگر ایک چھوٹی سی دکان بھی کہیں ڈالیں گے نا آپ تو اٹلیس کہیں نہ کہیں تو اس کا فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ کہیں نہ کہیں کوئی آئٹ شیئر لگا اب ہم لوگ مارکٹنگ بھی نہیں کریں یار خدا کا ہم مارکٹنگ فرم ہے ہمارا بھی کام ہے کہ ہم رزق کمائے جس طرح آپ لوگ کماتے ہیں پاکستان کی جتنے بڑے ہاؤزنگ کے پروجیکٹس ہیں بہریہ ہے ڈی اچے ہے لیک سٹی لاہور ہے یا اس کے لئے بہت سے پروجیکٹس ہیں ائرپورٹس ہیں موٹر ویس کے ڈیفرنٹس ایکشنز ہیں یہ سب حبیب رفیق نے بنائے ہوئے ہیں آپ کیپٹل سمارٹ سیٹی کے سائٹ جب وزٹ کریں گے تو آپ کو جیڈیویلپنٹ نظر آئے گی یہ جتنی بھی ڈیویلپنٹ ہے یہ صرف دوہزار اٹھانہ کمیٹ سے لے کے دوہزار اکیس تیک ہے آپ کو بہت آرہنٹی سٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ پورے اسلام آباد میں ریولپنڈی میں کسی پروجیکٹ میں اتنی دیویلپنٹ نہیں ہے جتنی کیپٹل سمارٹ سیٹی کے اندر ہے پچیس ہزار کنال تو وہ لینڈ ہے جس پر دیویلپنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسلام علیکم میں ماریا خان فروم امانت.کوم اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں ہمارے نیو سبسکرائبر ہیں میں آپ سب لوگوں کو خشان دیت کیانا چاہوں گی ہم اس چینل کے اوپر ڈیفرنٹ راہوڈپنڈیا اسلام آباد کے ریل سٹیر پروجیکٹس ہیں جس کی ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ نالجیبل سٹف آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ڈیٹیلز بھی شیئر کرتے ہیں ریسنٹلی میں نے اپنے چینل کے لیے ایک ویڈیو بنائی تھی کیپٹل سمارٹ سیٹی کے جنرل مینجر سیلز اور مارکٹنگ مسٹر مجیب احمد خان صاحب کے ساتھ اور اس ویڈیو کے اوپر ہمارے ویورز کے ہمارے انیویسٹرز کے بہت سے سوالات تھے جس کے جوابات میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں دینے چاہیے آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے وہ تمام نالج جو کہ میبی فور سم ریزن آپ لوگوں کے تک نہیں پہنچیے اور اسی سلسلے میں میرے ساتھ موجود ہے ریجنل سیلز مینجر آف رویل بزنس سلوشن مسٹر امران ریاز جو کہ capital smart city کے پروجیکٹ ایکسپورٹ ہے اور capital smart city کے ساتھ جو ہے دوہزار سترہ سے دوہزار اکیس تک مطلب کافی عرصہ ہو گیا ان کو کہ وہ سیلز کے ساتھ اٹیچڈ ہیں اور جتنا جتنی نالج ہم لوگ ان سے لے سکتے ہیں capital smart city کے بارے میں اور جو questions آپ لوگ کے اس کے جوابات بھی ہم لوگ آج ان سے جانیں گے تو سب سے پہلے تو سر اسلام علیکم سلام ماریا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خریصے تو سر سب سے پہلے جو میرا آپ سے پہلا سوال ہے کومنٹس میں سے میں دیکھ دے کہ آپ سے سوال پوچھوں گی تو جی پہلا سوال یہ ہے ہمارے ایک ویور کا کہ جو communication gap ہے investors کا company کے ساتھ وہ بہت زیادہ ہے emails کی تھو نہیں ہو پا رہا direct نہیں ہو پا رہا اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا کیا طریقہ ہے کیونکہ ان کے خیال میں کہ communication نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی details جو ان تک پہنچتی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پہلا سوال ہے کہ ان کو communication gap جو اس کو کیسے کبر کرنا ہے اچھا ماری آپ نے جو سوال یہ کیا ہے communication gap پہلا دیکھیں ہم لوگ ایک چیز ہمیشہ بتاتے ہیں کہ یہ capital smart city جو ہے یہ smart cities کی ایک چین ہے ٹھیک ہے اس کا آغاز ہوا تھا اسلامباد میں capital smart city سے RDA سے approved project ہے یہ new international اسلامباد report کے پاس اس project میں دیکھیں ہم لوگ ہمیشہ ایک word use کرتے ہیں smart کا ٹھیک ہے اس project سے related جتنے بھی amenities ہیں یا جتنی بھی چیزیں اس میں آرہی ہیں وہ ایک word آپ لوگ بار بار سنتے ہوں گے smart کا تو اس میں آپ کو company کے ساتھ directly وہ normal جو پرانے housing societies میں آپ call کرتے تھے یا offices میں جاتے تھے وہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی payments online verify کر سکتے ہیں آپ اپنی جتنی بھی چیزیں ہیں file کا status ہے آپ کا یا آپ کے جو booking form آپ company کے submit کرواتے ہیں through any dealer آپ company سے directly نہیں بھی کروا رہے ہیں ہمارے through کروا رہے ہیں تب بھی آپ وہ ساری چیزیں جو ہے verify کر سکتے ہیں online communication gap تو تب ہوتا ہے کہ آپ کسی باہر آپ even آپ اگر ڈینمرک میں بھی ہیں یا آپ کینیڈا میں ہیں آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں کسی بھی کونے میں ہیں smart city آپ کا app دیتا ہے smart city کی ٹھیک ہے آپ android جو جو ہے store ہے وہاں پہ جائیں apple store پہ جائیں play store پہ apple store پہ وہاں پہ یہ app available ہے آپ اپ کو install کریں وہاں پہ اپنا MS number دیں اپنا login create کریں وہاں سے سائی details verify کر سکتے ہیں تو there isn't any need کہ آپ کو communication کے لیے کسی جگہ پہ جانا ہے تو communication gap کا خاص طور پر اس project کے اندر جو capital smart city project بننے جا رہا ہے وہاں پہ تو اس قسم کے کسی چیز کا میرا خیال میں وہ gap آنے ہی نہیں چاہیے اچھا اب میرا جو دوسرا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ 2017 سے 2021 تک جو development کا کام ہوا ہے capital smart city میں وہ کتنا ہوا ہے اس کی details ہماری ویورس کا شیئر کریں اچھا مالی یہ آپ کا بہت بہت سوال ہے ہمیں بہت سا لوگ یہ queries کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے جو پرانے clients ہیں in fact وہ تمام لوگ بھی جو حبیب رفیق کی legacy کو جانتے ہیں وہ لوگ بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ 2017 سے لے کے 2021 تک آپ نے کیا development کی ہے میں from the first day جب اس project کی sales start ہوئی تھی تو میں اس project کے ساتھ attach ہوں let me tell you one thing very clear کہ اس project کے اندر آپ کو جو ہم نے development basically آپ نے 2017 کا ورڈ استعمال کیا سال بتایا 2017 نہیں 2018 کے mid سے اس project کے اندر development start ہوئی تھی آپ capital smart city میں جو ہمارے اونسی پاکستانیز ہیں یا ہمارے جو پاکستان میں دوست ہیں clients ہیں members ہیں آپ capital smart city کی site جب visit کریں گے تو آپ کو جو development نظر آئے گی یہ جتنی بھی development ہے یہ صرف 2018 کے mid سے لے کے 2021 تک ہے ایک project جو ایک لاکھ کنال سے زیادہ کے اوپر ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو میرا خیال میں minimum 25000 کنال زمین 25000 کنال کے یہاں پہ اسلام آباد پوجیکس ہیں میں ان کا نام نہیں لیتا ترقیبن دس ہزار کنال کا کوئی maximum project ہوگا یا ساڑھے چھین ہزار کنال کا project ہوگا ٹھیک ہے تو آپ لوگ شاید یہ چیز ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید اس project کے اندر development بہت کم ہو رہی ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے ہمارے project میں بہت سی چیزیں اس طرح کی ہیں جو ہم لوگ ابھی مطلب لوگوں کو ویڈیو میں آرہے ہیں آپ کے نمبرز آرہے ہیں لوگوں کو بلائیں ہم آج ساتھ وزٹ کریں پچیس ہزار کنال تو وہ لینڈ ہے جس پہ development کمپلیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور یہ development جو آپ بتا رہا رہا میں آپ کو یہ دھائی سے تین سال میں اور وہ تمام لوگ جو اس سائٹ پہ آتے ہیں یا وہ تمام پاکستانی جن کو پلوٹس سیل کیے ہیں آر بی ایس کے تھرو بوکنگز ہیں آر بی ایس آپ کو پتہ ہے اس پروجیک کے سب سے بڑا سیلز پارٹنر ہے اور میکسیمم جو سٹیکس ہے سیلز کے آر بی ایس کے پاس تو جب ہم کو سائٹ پہ وزٹ کرواتے تو لوگ اس چیز کو انجوائے کرتے بلکہ اس چیز سے سرپرائز ہوتے ہیں کہ عمران بھی ہمیں بتایا تو کچھ گیا تھا لیکن یہاں پہ ایک ریزیڈنس بھی نہیں ہے لیکن ہمارا سمارٹ سکول ریڈی ہے ہماری موسک ریڈی ہے ہمارا اوورسیز بلوک ریڈی ہے اگزیکٹیب میں ہم لوگ پوزیشن اناؤنس کریں انشاءاللہ بہت ہمارے ایک اور نراز ہیں اور ان کا کہہ رہی ہے کہ سمارٹ سکول بلوک 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 لانچ کیا رہے اور جو پرانے بلوک سمیں دیویلیمنٹ کا کام کیا نہیں پتا دوبارہ سمارٹ سکتے ہیں ان کو کیا کہیں ماری یہ بہت انٹرسنگ فیکس ہیں دیکھیں میں آپ سوال بہت انٹرسنگ سوال آپ نے یہ بھی کیا ہمیں جو کلائنٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ نئے بلوک لانچ کر رہے ہیں اور آپ لوگ مارکٹنگ کے پر آپ زیادہ فوکس ہے تو بھائی میرے یہ سوال آپ نے پوچھا ہے دیکھیں میں آپ چیز بتاؤ یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے آپ کو شاید اس تیس کا آئیڈیا نہیں کہ 2017 سے 2018 کے انٹ تک ہم نے اس پروجیکٹ کو مارکٹ ہی نہیں کیا یہ پروجیکٹ جو ماریا بکا ہے یہ صرف اور صرف ایک سٹرونگ ڈیویلپر کے نام پر بکا ہے جس کا نام حبیب رفیق پرائیو دیمیٹر اور رویس اس کا سیز کا کام ہے حبیب رفیق پرائیو لیمیٹر پاکستان کا پاور سیکٹر میں جتنا بھی کام ہے پاکستان کی جتنے بڑے ہاؤزنگ کے پروجیکٹ ہیں بہریہ ہے دی اچے ہے لیک سٹی لاہور ہے یہ سب حبیب رفیق نے بنائے ہیں تو ہم نے مارکٹنگ بغیر بیچا تھا پہ سوشل میڈیا پہ کئی آئٹ شیئر لگ ہم مارکٹنگ بھی نہیں کریں خدا کا مارکٹنگ فرم ہے ہمارا بھی کام ہے کہ رسک کمائے جس طرح آپ کماتے ہیں تو ہم مارکٹ نہیں کریں چیزوں کو بینگ مارکٹنگ فرم بیچیں نہیں تو جس طرح آپ رسک کماتے ہمارا کام کیسا چال رہے اب یہ کس قسم کے سوال ہیں کہ آپ مارکٹنگ کیوں کرتے ہیں پاکستان کیا پوری دنیا میں دیکھیں اس چیز کو ہم لوگوں کو بہت زیادہ انکریج کرنا چاہیے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے کپیٹل سمارٹ سٹی خاص طور پر یہ ٹیکنیکلی جو ہے اس پروجیکٹ کے اندر بہت سی انویشن ہیں ہم لوگ جو پروجیکٹ بیجھتے ہیں یہ سوشل میڈیا بیجھتے ہیں ہم لوگ کسی کے پاس نہیں جاتے ہیں آپ لوگ ہمیں جو انٹریکٹ کرتے ہیں آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور یہ آپ لوگوں کو کیا پیار ہے آپ لوگ کی محبت ہے کہ ہم لوگ کو اس کابل سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کو ویڈیوز کانٹیکٹ کرتے ہیں اور یہ کیوں کانٹیکٹ آپ کرتے ہیں یہ بھائی جس نے سوال کی اس نے شاید کوئی ویڈیو دیکھی ہوگی سوشل میڈیا یو ٹیو پر یا کوئی آیڈ دیکھا ہے اس کے اندر آتی ہیں سیل ایک ڈیفرن چیز ہے مارکٹنگ یہ دو ڈیفرن ٹول ہیں ٹھیک ہے تو ہم سیل کو بھی دیکھتے ہیں مارکٹنگ کو دیکھتے ہیں تو ان چیزوں کو میرا خیال میں آپ جو ہے بینگ ان یوزر آپ کو ان چیزوں میں چاہییے اگر مارکٹنگ کا بزنس کر رہے آپ ہم سے رائے لینا چاہتے ہیں ہم سے کچھ سیکھ نا چاہتے ہیں تو آپ بھائی ہم آپ کو سکھائیں چیزیں کہ نیو بلوکس کے ورے ماری آپ نے پوچھا اب ہم نے ایویٹ کیا سکسٹین آف اکٹوبر 2021 نیو بلوکس جو ہے وہ بیسکلی لانچ کیوں کیا جاتے ہیں یہ سوال آپ نے پوچھا ہے یہ لانچ ہوئے جا رہے ہیں اگزاکٹی اس میں ہوتا اس طرح ہے ایک لاکھ کنال کے پر ایک پروجیکٹ ہے میں آپ پہلے بتایا یہ چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے اسلامباد کے پاس ایک نیا اسلامباد بننے جا رہا ہے جو سمارٹ اسلامباد ہوگا اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اس کو اسلامباد کیوں بولتے ہیں رڈی اپرور پروجیکٹ ہے اب انشاءاللہ آنے والے ٹائم آنے والے تقریباً آٹھ سے نو سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لوگ اسلامباد سے مائیگریٹ کریں گے اس سائیڈ کے پر جہاں پہ یہ پروجیکٹ بن رہا ہے ہمارے پروجیکٹ میں صرف چودہ ایک ہزار کنال زمین جو ہے اس میں صرف یونیورسٹی بن رہی ہیں جس میں نیشنل ایک لاکھ کنال سے زیادہ پروجیکٹ ہے تو اگر پچاس ہزار کنال ہم نے بیچا ہے تو اس میں بہت سا گرین ایریہ بھی آتا ہے ہمارے پروجیکٹ کے اندر جو 32% ایریہ میں مائی وہ گرین ایریہ ہے اس کو لوگ بلکل چھیڑ بھی نہیں رہیں نیشنل لیکس پروجیکٹ بہت بڑا نام ہے آپ دیکھیں یہ فیز ایٹ میں کتنے بلوکس ہیں تو ہمیں کیوں آپ لوگ چیزوں پر کرتے ہیں بلوکس کنال ہم لوگ بیچنا بیچنا is not bad thing ایک بڑا پروجیکٹ ہے بڑا لینڈ ہے بڑا رقبہ ہے تمام چیزوں کے باوجود ابھی تو مزید لینڈ ایکوائر کی جا رہی ہے ہم لوگ جو آپ کو چیزیں سیل کر رہے ہیں جو آپ کی انیونٹری ہے وہ آپ کو ٹائم ملے گا دیکھیں سم ٹائم جیسا ہوتا ہے کہ آپ چھے مہینے سال جو دنیا کے اوورال سیچویشن اس وقت کرونا کے بات سے آئی فائنانشل بھی اور باقی پوری دنیا پر پڑا پاکستان بھی اسی امپاک کے اندر آیا اس کے باوجود ہم لوگ اچھا کام کر رہے ہیں اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں ٹائم دی انشاءاللہ آپ پلوٹ آپ کے دیں گے تو اس میسیج پریشانی کی بات نہیں ہمارے تمام کلائنٹ ہمارے دوس میمبر جو آپ سے پریش کرتے آپ دیا کریں ٹھیک ہے آپ ہم ٹائم دی سارے چیزیں انشاءاللہ امران صاحب جو دوسرا سوال میرے آپ سے ایک اور ہمارے ویورن نے کومنٹ میں پوچھا ہے کہ جی بلوک میں دیولیمنٹ سٹیرس لیکن وہ ٹائم لی جو میں نے بتایا کرونا کی سٹیویشن اور لیبر کا یہاں پہ نہ ہونا کیونکہ لوگ ڈر گئے اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے دیویلپمنٹ اس طرح سے نہیں ہو سکی مینوائل تو انشاءاللہ ابھی ہماری پوری جو ورک فورس کام کر رہی ہمارا لیبر پارٹنرز ہیں سیلز پارٹنرز ان کے ساتھ شیئر کی ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ وہ ڈیٹیلز آپ ہماری ریویورز کو بتائیں جو نیو انہیں انفرمیشن نے شیئر کیا ہم سب لوگوں کے ساتھ میں ماریا اناؤوسمنٹ کے یہ last آپ نے سوال کیا یہ کچھ چیزیں ہوتی مجھے یاد ہم لوگوں کو نہیں رہتی تو میں آپ کو دیکھ کے بتا دیتا ایک تو اناؤوسمنٹ تھی حامنی پاک کی بالٹنگ جو ہے وہ 1st week of May 2022 planned اس کے علاوہ overseas 2 کا نام چینج ہو گئے overseas central ہے ٹھیک ہے تو یہ 1st week of fab 2022 اس کی بھی بالٹنگ ہے اور overseas prime کی بالٹنگ ہے 1st week of 2022 ایک یہ اناؤوسمنٹ ہے اس کے علاوہ overseas 2 possession اس کا last quarter of 2022 ہم لوگ announce کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان فیکٹ اناؤوس کر دیا گیا تو انشاءاللہ یہ 2022 کے آخر تک اس کی بھی جو لوگ overseas central کے بہت زیادہ ہمورسی کی انشاءاللہ ہم لوگ 2nd quarter of 2022 جو ہم لوگ دے دیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ سب سے انٹرسلنگ چیز ہے دیکھیں ہم لوگ بہت سی کلائنٹ کو بھی چیز کا ڈیڈیا نہیں ہے کہ موٹر وے کے ایک 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 ٹیویٹی سٹارٹ ہو جکی ہے capital smart city کے اوالے سے ٹھیک ہے آپ جب موٹر وے کے اوپر جائیں گے تو آپ شاید سائٹ پہ کچھ دونوں سائٹ پہ رائٹ اور لیفٹ آپ بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہوتی بھی نظر آئے گی وہ ہمارے انٹرچینج کی ایکٹیویٹی ہے اور یہ ہمیں انشاءاللہ اس سال کے آخر تک construction سٹارٹ ہو جائے گی اور ہمیں مین وائل ایک موٹر وے کے پر انشاءاللہ ہم امید کریں کہ مل جائے گا ٹھیک ہے میں ماری میں امید کرتا ہوں کہ آپ جتنے بھی آپ کی سوالات جو آپ نے پوچھے ان کا میں نے آنسر کر دی کافی تک آئے بیتر طریقے سے ان کو ریپلائے کر سکتا تھا ٹھیک ہے ہماری ریل سٹیٹ سکتے ہم لوگ وہاں پہ ریپلائے کریں تو ویورز یہ آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے بہت سوالات بہت سے آپ لوگ کے کی ویڈیو سوال ہو گئے مسید اگر آپ لوگ کے جو قویشن ہیں کے پیل سمارٹ سوال سوال یا کسی بھی پروجیک سے ہوگی do not forget to share this video do not forget to subscribe to our channel like this video as well اور اگلی دفعہ آپ لوگ ساتھ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کلیے مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ